ویلکم بیک جی خواتینوں حضرات ایک بار پھر صبح کی سوچ میں اور پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم میں مذاقرات چل رہے ہیں اور اس پر تھوڑی سی مزید تھوڑی سی اپ ڈیٹ لینے کے لیے ہمیں جوائن کی ہے آلیہ حمزہ ملک نے رہنمہ پاکستان طریقہ انصاف کی اسلام علیکم اور گوڈ مورننگ ویلکم السلام اور گوڈ مورننگ پاکستان گوڈ مورننگ پاکستان یہ ویسے گوڈ مورننگ کب آئے گی پاکستان میں اتنے برے حالات چل رہے ہیں یہ ہم لوگ اصل میں کب کہا سکتے ہیں گوڈ مورننگ پاکستان اتنے اچھے حالات ہو جائیں پاکستان میں you are right بالکل میں ابھی بلومبرگ کی ریپورٹی دیکھ رہی تھی and it's really shocking کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ سری لنکا صدا سے بھی خراب ہو گئے ہیں جبکہ ہماری حکومت یہاں کہہ رہی ہے کہ جی ہم default نہیں کیے سری لنکا default کرنے کے بعد وہاں اتنی مہنگائی ہوئی ہے تو واقعی you are right کہ we all are waiting for a good morning for all پاکستانی people اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا ہم ہستے مسکراتے چہرے دیکھیں گے عوام کو ہم relief ملتا ہوا دیکھیں گے ہم روزگار ملتا ہوا دیکھیں گے اور لوگوں کو عربت سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے optimistic ہیں ہم اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے struggle جاری رہے گی اللہ کرے 75 سالوں سے تو یہ دن نہیں آیا good morning والا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ 5 یا 10 سالوں میں آ جائے اللہ سے بہت بہت دعا ہے آلیہ جی یہ بھی بتائے گا کہ کچھ reports تھیں خان صاحب کی کچھ طبیعت بھی ناساس تھی تو اس پر کیا update ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس حکومت کو اور سب سے زیادہ تو میری چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ request ہے کہ آپ نے ایک بندے کے اوپر تقریبا کوئی 147 cases ہیں جس پر سے 21 cases کی ہم نے details جو ہیں بکر لاہور ہائی کوٹ کے سامنے بھی رکھی ہیں اور اندازہ یہ کریں کہ ان میں نہ کوئی corruption کا case ہے نہ کوئی money laundering کا case ہے نہ کوئی kickbacks کا case ہے جی کہیں پر دہشتگردی کے مقدمیں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ بھی یہ ہے کہ وہاں پر ایک protest ہوا تھا اس protest کے اندر خان سب کو نامزد کر دیا گیا یا یہاں پر بغاوت اور غداری بلہشیمی اور اس طرح کے مقدمیں ان پر قائم ہے کہ جی تو ہی نے آئے میں ہو گئی تو انہیں judge ہو گئی تو انہیں mineral water ہو گئی یہ this is absolutely rubbish اس کے باوجود کبھی انہیں پانچ مقدمات میں زمانت لینی پڑتی ہے کبھی آٹھ مقدمات میں کبھی وہ اسلامباد ہائی کوٹ پیش ہو رہے ہیں کبھی لاہور ہائی کوٹ پیش ہو رہے ہیں ان کی کتاغ میں چار گولیاں لگیں تھی ان کا plaster تھا ہم نے request یہ کی تھی کہ جب ان پر قکل کا جو مجرم اور ملزم ہے اس کو ویڈیو لنک کی اجازت دی گئی ہے تو ہم ہر مقدمے میں پیش ہوں گے چاہے وہ bogus مقدمہ ہو لیکن خانسہ پیش ہوں گے انہیں صرف اتنی اجازت دیں ان کی بیماری کی وجہ سے یا ان کو جو life tricks ہیں وہی ہوا کہ کل کے بعد جو ہے ان کی ٹانگ میں سوجن آگے جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ شاکت خانم جانا پڑا لیکن ہمیں اپنے لیڈر کی قدر کرنی چاہئے کیونکہ وہ خانسہ پاکستان کی insurance policy ہے انشاءاللہ ان کے حوصلے بھی بلند ہیں پر اس طرح سے نہیں آئیں گے اور نہ وہ ملک سے بھاگیں گے چاہے انہیں life tricks ہو یا گولیاں لگ جائیں آلیہ جی lastly یہ بتائیے یہ جو مقدمے ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بدلہ لیا جا رہا ہے پاکستان طریقے انصاف سے یا خان صاحب سے کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں بھی کافی مقدمات کیے تھے رانہ سناولہ کی بات کرتی ان کے اوپر فیک ڈرگ کیسیز جو بنائے گئے تھے آپ کو لگتا ہے یہ ایک ٹیٹ فور ٹیٹ ہو رہا ہے اس وقت سیچویشن دیکھیں اس سیچویشن کو اور اس سیچویشن کو ہم بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلی بات ہم نے جو کیسز بنائے تھے یہ والا کیس جس نے بنائے تھا وہ این ایف ہے اور این ایف اس وقرانہ سناولہ کے انڈر ہے پہلے جن لوگوں نے بیانات دیئے تھے وہ بھی این ایف کے تھے اور بعد میں جو لوگ بیانات سے مکر گئے وہ بھی این ایف کے تھے تو ان کے ماں تحت ادارہ ہے اور یہ تو ڈیٹھ سال عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے تو فردی جن لگی ہی نہیں اب آج ہیں جو باقی کیسز باقی کیسز ان دونوں پارٹیوں نے جو آج حکومت میں مل کر بیٹھی ہوئی ہیں کچھ زرداری صاحب نے پیٹ پھارنا تھا اور دوسرے صاحب نے انہیں لڑکانا کی سڑکوں پر گھسیتنا تھا ان دونوں نے مل ملا کر ایک دوسرے پر بنائے تھے ہم نے جو کیس بنایا تھا وہ چوبیس عرب کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا جس کے اندر فردے جن لگنے والے دن ماشاء اللہ سے عود دلوا دیا گیا تھا وزیراعظم کا میں اب بھی بتا رہی ہوں آپ یہ رات کو دیکھیں رات کو آدھی رات کو پتہ یہ شلت ہے کہ مراد صحیح کے خلاف مالہ کنڈ اور درگئی سے لیویز آپریشن کی تیاریاں کی جاری ہیں جبکہ جو ہینڈلر تھے جو پہلے بھی جو خان سب کے اوپر مذہبی منافقت کا جنہوں نے پوری کیمپین سٹارٹ کی تھی وہی ہینڈلر اس وقت مراد صحیح کے خلاف یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کریں کہ یہ فالس فلاگ آپریشن ہوگا اور خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار پی ٹی آئی کی قیادت ہوگی مجھے یہ بتا دیں کیا ہم نہیں جانتے ہیں یا پورا پاکستان نہیں جانتا ہے کہ خان صاحب کو خطرہ قصے تھا عشد شریف صاحب کو خطرہ قصے تھا یعنی آپ جو ہے پہلے بوگت ایف آئی آرز کٹواتے ہیں غداری کی بغاوت کی اور اس کے بعد کوئی ایسا اقدام اٹھاتے ہیں کس ملک میں انار کی اور کیوں بالکل صحیح آلیہ صاحبہ میں ایک عام پاکستانی ہوں ایک عام پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ مذاکرات کس طرف جا رہی ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں بھی ایک عام پاکستانی ہوں کیونکہ میں عام پاکستانیوں کو رپریزنٹ کرتی ہوں میں ان کی آواز ہوں مجھے خان صاحب نے پارلیمنٹ میں ان کی آواز بنا کر بھیجا تھا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بارے میں اور خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جنہیں وہ چور لٹیرے کہتے ہیں ان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے لیکن خان صاحب نے ان ساری باتوں کو غلط ثابت کیا اور انہوں نے ملک کے سیاسی استحقام معاشی استحقام کے خاطر ان مذاکرات میں حصہ لیا اب آپ یہ دیکھیں دوسری طرف سے بات کیا کی جاری ہے یعنی ساری 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 رات کو آتے ہوں کہتے ہیں جی دو پوائنٹ کے اوپر ہمارا اتفاق ہو گئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے آگے حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہیں بہت بہت شکریہ آلیہ حمزہ آپ نے ہمیں جوائن کیا